اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں ہم میرے لئے کہ آپ لوگ بخیر و افیت ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک فیملی لا سے ریلیونٹ ہے مینٹیننس جو ہے بچوں کا خرچہ بیوی کا اپنا خرچہ خاص طور پر یہ بیوی کے خرچے کے بارے میں آج ہم بسکس کریں گے سیکشن کو دو طریقے ہیں خرچہ لگوانے کے ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کریں وہ آپ سے فیس لیں گے کیس کریں گے فائل اور یہ زیادہ متور زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خرچہ تھرو فیملی کورٹ پاکستان جو ہے وہ لگوائیں دوسرا طریقہ ہے مسلم فیملی لاو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون مینٹیننس کا سیکشن ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ اگر ایک خانونت فیل ہو جاتا ہے اپنی بیوی کو مینٹین کرنے میں خاص طور میں اس میں وائف کا ذکر ہے وائف آر وائف یا زیادہ بیویاں ہوں فیل ہو جاتا ہے ان کو اکوٹیبلی مینٹین کرنے میں اگر ان کے درمیان منصفانہ طریقے سے وہ خرچہ ان کو ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا ان میں سے کوئی ایک وائف یا ایک سے زیادہ وائف مل کر چیئرمن یونین کانسل یا چیئرمن جو ہے وہاں کا آپ کے علاقے کا اس کو دیں گی اپلیکیشن وہ ایک آر بیٹریشن کانسل جو ہے وہ اس کو میٹر آپ کا جو ہے وہ آر بیٹریشن کانسل ایک کانسٹیٹوٹ کرے گا پہلے تو اس کے بعد آپ کا میٹر جو ہے ادھر ریفر کر دے گا میٹر ادھر ریفر کرنے کے بعد جو چیئرمن آر بیٹریشن کانسل ہوگا وہ ایک دونوں پارٹیز کو سنے گا ہسپنڈ کو سنے گا وائف کو سنے گا سب کو سنے گا ویٹنس بھی بلا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ سے ڈاکومنٹری ایبیڈنس بھی لے سکتا ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے وہ سیلری چلپ ہو سکتی ہے آدھر ریلیونٹ ڈاکومنٹس اور پراپرٹی ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ سے وصول کرنے کے بعد وہ ایک سرٹیفکیٹ آف مینٹیننس جاری کرے گا ایشو کرے گا اس سرٹیفکیٹ آف مینٹیننس پہ خرچہ جو ہے وہ خامد کو اپنی بیویوں کو ادا کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ جو ساتھ میں ہے اگر کوئی ہسپنٹ یا وائف سمجھتا ہے کہ وہ خرچہ جو ہے وہ غلط لگا ہے غلط لگا ہے زیادہ لگا دیا گیا ہے جانبداری کا الزام لگاتا ہے اس پر اوپر جو چیرمن آربیٹریشن کانسل تھا یا چیرمن یونین کانسل تھا تو پھر وہ ریلین کی اپلیکیشن اس سرٹیفکیٹ کی کنسرنڈ کلیکٹر کو فائل کرے گا ایڈی سی آر جو ہے وہ یا ایڈی سی جی جو ہوتے ہیں عام طور پر کنسرنڈ کلیکٹر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل میں یہ نہیں پیٹھتے اور ان کا ڈسیئن جو ہے وہ فائنل ہوگا اب اس میں پرابلم کیا آتی ہے اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں اس سے پہلے سیکشن وان اور ٹو جو سب کلاس ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر اس میں کوئی ہسپنٹ جو ہے وہ پھر بھی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے میٹیننس کا وہ ملنے کے باوجود اپنی وائب کو خرچہ پر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا پھر اس کو آریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جیل بھی بجویا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی پرابرٹی کی آکشن کی جا سکتی ہے نلامی کی طرف جایا جا سکتا ہے بچوں کو بیوی کے نام پر خرچہ جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اس کی پرابرٹی کی بھی آکشن کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک واحد سیکشن ہے جس میں بیوی کا ذکر زیادہ ہے بچوں کا ذکر نہیں ہے اس لیے لوگ عام طور پر آسان طریقہ اپنا تیوے فیملی کوٹ جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اور وہاں سے خرچہ جو ہے وہ لگواتے ہیں اب اس طریقے کار میں جو پرابلمز آتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیرمن آر بیٹریشن کانسل ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا پیسوں کے بغیر اس کو وہاں پہ آپ کو فیج دینے پڑے گی اس سے زیادہ آسان اور بیٹر سلوشن یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کو فیج دیں اور اچھے طریقے سے اپنا کام کروالیں دوسری بات چیرمن آر بیٹریشن کانسل میں بیوی آئے گی نہیں بھاسپیٹ آئے گا نہیں جلدی وہ اس لحاظ سے وہ انفورس نہیں کروا سکیں گے اپنے آرڈر کو جس طرح اچھا ایک فیملی کوٹ جو ہے وہ انفورس کرواتی ہے تھرڈ بات جو ڈسٹرک کلیکٹر ہوتا ہے اس کے پاس ریونیو کے میٹرز کا اتنا راشت ہوتا ہے ڈسٹرک کی ایڈمنیسٹریشن کا اتنا راشت ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ریونیو کی کوٹ دو دن کی ان کو آسائن کی گئی ہوتی ہے اور مزید کمپلیکسٹی اس میں یہ ہے کہ تحصیل میں ڈسٹرک کلیکٹر جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے وہ آپ کے ڈسٹرک میں بیٹھتا ہے اس لیے تحصیل میں رہنے والے لوگوں کو مزید یہاں پر پرابلم آ سکتی ہے اس لیے زیادہ آسان حل ہے کہ آپ کسی وکیل کو پیسے دیں اور اپنا خرچے کا جو ہے وہ کیس اس سے کروالے اب اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر فادر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے بچوں کو مینٹین کرنے میں اور ماں اگر فوت ہو چکی ہے تو پھر اس کے خلاف دعویٰ جو ہے وہ بچوں کی مینٹیننس کا جو ہے وہ گرینڈ مدر بھی فائل کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ گرینڈ مدر جو ہے وہ چیرمین آر بیٹریشن کانسل کو چیرمین کو دے گی آپ اپلیکیشن اس کے بعد وہ آر بیٹریشن کانسل میں جائے گی اور وہاں سے ایک سرٹکیٹ ایشو ہو جائے گا اور وہ فادر جو ہے وہ بچوں کو مینٹین کرنے کے لیے ہر صورت وہی امور جو ہے وہ پی کرے گا اس کے علاوہ اگر پروائیڈ لکھا ہے پروائیڈ لکھا ہے کہ اگر جانب داری کا کوئی الزام آجے جو ہے وہ آر بیٹریشن کانسل کے جو چیرمن کے بعد بیسٹرک کلیکٹر پہ تو پھر جو آپ کے کمیشنر صاحب ہوں گے دیویڈین کے وہ کمیشنر صاحب جو ہے وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ٹرانسفر کریں گے اور وہ کسی لوکل کورٹ میں ڈائیکٹر کو یا پھر ایڈیشنل کمیشنر کو یہ پاور سائن کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا مینٹیننس جو ہے وہ مقرر کریں یہ ایک بڑا لینٹھی اور کمپلیکس پروسس ہے زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ فیملی کورٹ کے طرح کسی وکیل کے ذریعے سے مینٹیننس کا دعویٰ فائل کریں اور اپنا خرچہ لگوالیں امید ہے کہ ایک آلٹرنیٹ پروسس جو آپ لوگوں سے جو ڈسکس کیا وہ آپ کو کسند آیا ہوگا دعاوں میں یادر کیے گا اسلام علیکم